اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا جا آج ہم نے پڑھنا ہے unit of work ٹھیک ہے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ work done کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا formula دیکھا تھا ہم نے اس کی definition دیکھی تھی ٹھیک ہے آج ہم نے start کرنا ہے unit of work ایسا unit of work is jowl it is defined as work کا جو unit ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے ایسا unit اس کا jowl ہے جowl کو کیسے define کر سکتے ہیں the amount of work is one jowl when a force of one newton displaces a body through one meter in the direction of force ٹھیک ہے اوپر ہم نے work کا formula دیکھا تھا fs ٹھیک ہے جب آپ force کا unit کیا ہوتا ہے newton اور displacement کا unit کیا ہوتا ہے meter جب آپ one newton کی force آپ apply کرتے ہیں اور body one meter کا distance cover کرتے ہیں تو that will be equal to one jowl ٹھیک ہے means کہ w جو ہے work done کا unit ہے jowl one jowl کس کے ایک ہوئے ہے جب آپ one newton force apply کرتے ہیں اور body one meter کا distance cover کرے گی کس کی direction میں اندھی direction of force تو آپ کے پاس کیا ہوگا وہ one jowl ہوگا ٹھیک ہے one jowl is equal to one newton multiplied by one meter ٹھیک ہے newton کہاں سے آیا ہے four سے آیا ہے اور میٹر کہاں سے آپ کے پاس displacement سے آیا ہے تو one jowl کس کے ایک ہوئے آجائے گا one newton meter کے آجائے گا jowl is a small unit of work its bigger unit R ٹھیک ہے اب دیکھیں small unit جو ہوتے ہیں وہ jowl ہوتا ہے اس کے larger units دیکھیں one kilo jowl is equal to thousand jowl کے ایک ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے one kilo jowl thousand jowl کے ایک ہوئے ہوتا ہے thousand کی ten کی power three یہ آپ کے پاس jowl آجائے گا ٹھیک ہے thousand کو اور one mega jowl جو ہوتا ہے وہ کس کے ایک ہوئے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے mega کس کے ایک ہوئے ہوتا ہے ten کی power six تو دیکھیں one two three four five six hundred thousand ٹھیک ہے آپ کے پاس jowl آپ کے پاس کیا آجائے گا یہ mega jowl آجائے گا means ten کی power six آپ کے پاس mega jowl آجائے گا ٹھیک ہے اب example دیکھیں five point one six point one کے کہہ رہے ہیں a girl carries a ten kg bag upstairs to a height of eighteen steps each twenty meter twenty centimeter height calculate the amount of work she has done to carry the bag ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں ایک girl ہے ٹھیک ہے اس نے کتنا bag carry کیا ہوا ہے weight کتنا ہے ten kg ٹھیک ہے bag mass جو ہے وہ کتنا ہے ten kg ہے bag upstairs to a height of eighteen steps ٹھیک ہے مطلب height آپ کے پاس کتنی ہے eighteen steps کتنے height پر یہ دیکھیں نا stairs سے وہ اوپر جا رہی ہے اس نے کتنے kilogram ten kg کا bag اس نے پکڑا ہوا وہ stairs سے اوپر جا رہی ہے اور stairs کی کتنی height ہے eighteen steps مطلب eighteen steps ہوں جانے اوپر ٹھیک ہے ایس ٹونٹی سنٹی میٹر height ٹھیک ہے اور ایک step کی height کتنی ہے ٹونٹی سنٹی میٹر بچوں بات کی سمجھا رہی ہے کہہ رہے ہیں ایک لٹکی ہے ٹھیک ہے اس نے ten kg کا bag اٹھایا اور وہ stairs سے اس نے اوپر جانا ہے اور کتنے stairs اس نے step چڑھنا ہے ایک سٹیپ کی جو height ہے وہ کتنی ٹونٹی سنٹی میٹر ہے آپ نے کیا کرنا ہے calculate the amount of work to carry the bag ٹھیک ہے آپ نے work done calculate کرنا ہے کہ اس نے bag اٹھا کے کتنا work done کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے calculate کرنا ہے value دیکھیں کیا کہ given ہے mass of bag m کتنا تھا 10 kg ٹھیک ہے یہاں سے 10 kg weight of bag w is equal to آپ کو پتا ہے weight کس کے پلواتے ہیں mg کے پلواتے ہیں 10 کو 10 سے multiply کے 100 newton weight کتنا آجائے گا 100 newton آجائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ کوست میں بتایا ہے کہ girl جو ہے وہ اس نے سٹیٹس اوپر جانا ہے تو کیا مطلب ہے اس پر جو force لگے گی upward جب وہ اوپر جا رہے تو upward جو force ہوگی وہ کس کے ایک ہوگی downward force کیا downward کیا ہوتا ہے weight ہوتا ہے اور upward جو force ہوتی ہے f ہوتی ہے means کہ جب لڑکی کو اوپر جانے کے لئے جو اس پر force لگے گی وہ کس کے ایک ہوگی work done کے ایک ہوگی upward force is equal to downward force ٹھیک ہے تو یہ رکھیں to carry the bag upstairs the girl exert an upward force equal to w the weight of the bag this ٹھیک ہے girl کو اوپر جانے کے لئے ٹھیک ہے bag اٹھا کے لے جانے کے لئے اس پر جو force لگے گی وہ کس کے کل ہوگی work done ہوگی جو downward direction میں لگ رہا ہے تو force کس کے کل آجائے گا work done کے کل آجائے گا ٹھیک ہے sorry weight کے کل آجائے گا sorry weight کے کل ٹھیک ہے force کس کے کل آجائے گا weight کے کل آجائے گا یہاں سے دیکھیں تو پھر ابھی یہ weight کی ویلی گیا نکال آپ کو بتا ہے 20 divided 100 کیا تو آپ کے پاس 0.2 میٹر آجائے گا height کتنے آجائے گی 18 multiply by 0.2 میٹر ٹھیک ہے یہ کیسے آئی ہے کہ اس نے بتایا تھا کہ height of 18 steps 18 steps کی height 20 cm 18 کو 20 cm convert کیا cm میں 18 کو 0.2 سے multiply کر دیا ٹھیک ہے اب W آپ کے پاس کس کے اکل ہوتا force multiply by displacement ہم نے جیسے کل فامولہ دیکھا تھا force multiply by displacement force آپ کے پاس یہ ہے displacement اس نے کتنا cover کیا جو height ہے وہ displacement کے اکل آجائے گی ٹھیک ہے تو force کتنی ہے یہاں سے 100 multiply by height آپ کے پاس کتنی آجائی تھی 3.6 ٹھیک ہے 3.6 ان کو multiply